دوستو کسی بھی ملک کو گرانے کے لیے اس ملکی میں شد تباہ کی جاتی ہے اگر ایسا نہ ہو سکے تو اس ملک کے کچھ بے دین سیاستدانوں کو خرید کر اسے غلم بنا دیا جاتا ہے اور پھر اس ملک کے عظیم رہنماؤں کو فانسی کے پھندے پر لٹکا کے اس ملکوں تباہوں پر بات کر دیا جاتا ہے تو دوستو آج ہم آپ کو تین ایسے عظیم رہنماؤں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جنہوں نے امریکہ کو پاگل کتے جیسا بنا کر رکھا ہوا تھا اگرچہ ان کے بیچ اپنے ہی غداروں نے ان کو شہادت دلوائی تھی تو دوستو کرتے ہیں گیم سٹارڈ دوستو عظیم بننے کے لیے عظیم کارنامے کرنا ضروری ہوتا ہے ہماری اس فہرست میں پہلے نمبر پر ہیں جنرل قضافی جی ہاں قضافی فوج میں داخل ہونے کے بعد اپنی صلاحیت کے دم پر فوج میں دن بدن عالی عہدوں کو سنبھال دے چلے گئے اور بالآخر اس نوجوان افسروں کی تحریک میں شامل ہو گئے جو بادشاہ کا تختہ الٹنا چاہتے تھے پھر انیس سو انہتر میں ان کو کمیابی مل ہی گئی دوستو آپ کو جان کر حیرامی ہوگی کہ انہوں نے سب سے پہلے امریکی اور برطانی فوجی اڈوں کو باند کرنے کا حکم دیا تھا انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ لیبیا میں تیل کی غیر ملکی کمپریان ملک کے ساتھ محصول کا بڑا حصہ بانٹے قضافی نے گریگورین کلینڈر کو اسلامی کلینڈر سے بدل دیا اور شراب کی فروخت پر پابندی لگا دی اس نے سہونیت اور اسریل کی کھل کر مخالفت کی اور یہودی برادری کو لیبیا سے نکال کر بہر کر دیا جنرل قضافی دنیا کے وہ وحد اسلامی حکمران تھے جو مجاہدین کو اپنے ملک کے خزانے سے مدد دیتے تھے اور وہ بھی سرعام کیونکہ لیبیا میں تیل کا زخیرہ عام تھا تو جنرل قضافی نے تیل سو گنم مہنگا کر دیا بس اس کے بعد یورپی ممالک گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے بھگر پھر جنرل قضافی کے خلاف ملکی بغافتیں شروع ہو گئیں ان کی مدد کرنے والی نیٹ اف فوج تھی بل آخر 20 اکتوبر 2011 کو ان کے ابائی شہر سرتے میں ان کو شہید کر دیا گیا دوستو اگر صدر صدام حسین کی بات کی جائے تو ان کا شمار ان بہادر حکمرانوں میں ہوتا ہے جنہوں نے پوری اقوام متحدہ کو ذریل کر کے رکھ دیا تھا صدر صدام حسین 1989 کو اقتدار میں آئے تھے انہوں نے آتے ساتھ ہی اقوام متحدہ کو للکارہ اور اپنے ملک میں داخل ہونے سے روک دیا صدر صدام حسین اقوام متحدہ کی ایک ذرا برابر بھی عزت نہیں کیا کرتے تھے صدر صدام حسین نے صرف ایک مسلم خاتون کے لیے پورے اسریل کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا اس نے اپنے ملک سے تمام شیعوں کو نکال دیا اور پھر ایران کے ساتھ بھی جنگ چھیر دی کیونکہ وہ ایران کے بارٹر پار کچھ حصے پر قبضہ کرنا چاہتے تھے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اتنے دیندار آدمی تھے کہ اپنے خون سے قرآن بک لکھوا دیا تھا حالانکہ ایسا کرنا حرام ہے صدر صدام حسین بھی جنرل قذافی کی طرح اپنی عوام کے بہت ہی خیر خواہ تھے ان کے درمیان ایسے بیٹھتے تھے جیسے کوئی عام انسان بیٹھتا ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ صدر صدام حسین نے امریکہ کے غریب لوگوں کے لیے کئی ملین ڈالر دینے کا اعلان کیا تھا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت ایراک کتنی ترقی یافتہ ہوگا پھل آخر امریکہ نے یہ بہانہ بنا کر کہ ایراک خفیہ ہتھیار بنا رہا ہے جو اس دنیا کے لیے خطرہ ہیں پیداک پر نیٹ آف ہوچ کی جنگ چھیڑ دی تو ارود کو زیوال ہے کہ مثال پر کچھ اپنے لوگوں نے ہی بغاوتوں کا جال بندیا پھل آخر دوہزار تین میں صدام حسین گرفتار ہو گئے اور ان کے اپنے ہی جج نے امریکیوں سے ڈالر لے کر ان کو سزائے موت سنا دی تھی جو کہ اکتیس دسمبر دوہزار چھے کو ان کو پھانسی دے دی گئی دوستو جب بھی کسی حکمران نے اپنی عوام کی خاطر سوچا ہے یقین جانے چند دن کے بعد ہی اسے تختہ دار پر لٹکا دیا گیا اور یہی ماجرہ پاکستان میں بھٹو کے ساتھ بھی پیش آیا ہے جی ہاں دوستو بھٹو اگرچہ مکمل اماندار نہیں تھا لیکن ان کی ملک و ملت کے ساتھ کبھی بے وفائی ثابت نہیں ہو سکی بھٹو پاکستان کے وہ وحد حکمران ہیں جو کبھی بھی امریکہ کے آگے نہیں چکے اور نہ ہی اقوام متحدہ کے سامنے بلکہ اس نے تو انہیں للکار کر تمام اقوام متحدہ کے سامنے اس کاغذ کو پھار دیا جس میں اسلام کے خلاف قانون بنا ہوا تھا وہ بھٹو ہی تھے جنہوں نے پاکستان کا آئین بنوایا تھا اور ایٹم بم بنانے میں مدد کی تھی اور ڈاکٹر عبدالقدیر کو انہوں نے ہی پاکستان بلوایا تھا ان کی غلطی صرف یہ تھی کہ وہ انٹرنیشنل بینک پاکستان میں بنوانا چاہتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ یہاں کوئی غریب امیر نہ ہو بلکہ سب کے سب برابر ہوں لیکن ان حوص کے مارے کتوں نے ان کے خلاف بغاوتیں شروع کر دیں اور جنرل زیا نے ان کو فوجی عدالت میں لے جا کر 1989 میں فانسی دلوائی تھی تو دوستو آپ ان عظیم رہنماؤں میں سے کس کو زیادہ پسند کرتے ہیں کمیٹ میں ضرور بتانا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا بھائی